یہ نظم عقل اور دل کے درمیان ایک مقالمہ ہے ایک گفتگو ہے جو کہ عقل دل کے ساتھ کر رہا ہے اور دل عقل کے ساتھ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں ہوں زمین پر گزر فلک پہ میرا دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں کام دنیا میں رہبری ہے میرا مثلے خزر خجستہ پا ہوں میں ہوں مفسر کتاب ہستی کی مظہر شانی کبریاں ہوں میں بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لالے بے بہاں ہوں میں دل نے سن کے کہا یہ سب سچ ہے پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں عقل کہہ رہی ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو یہ جان لے میں ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہوں جو اپنے صحیح راستے سے بھٹک کر غلط راستے پہ چلے گئے ہوں عقل کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میرا وجود زمین پہ قائم ہے اس کے باوجود جو میری پہنچ ہے میری سوچ ہے میں آسمان تک ہے میں زمین پہ رہتی ہوں لیکن آسمان کی وسطوں اور ان کے عوامل سے پوری طرح آگاہ رہتی ہوں یعنی انسان اب چانتے ہی پہنچ چکا ہے اپنی عقل کی وجہ سے اس دنیا میں میرا کام تو ان لوگوں کی رہبری کرنا ہے جو اپنی راستے بھٹک چکے ہوں یوں میری حیثیت جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہے زندگی کی کتاب کی تفسیر ہوں یعنی اسے کھول کے بیان کر دینا میرا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں میں زندگی کے بھید لوگوں پر کھولنے والی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ دنیا پہ ظاہر کرنے والی ہوں اے دل تو تو بس ایک خون کی بون کی طرح ہے لیکن دیکھ میں اس لال سے اس قیمتی پتھر سے بھی بڑھ کر ہوں جو انمول ہے حضرت فلک پہ آسمان تک رسائی رسائی کہتے ہیں پہنچی ہوئی رہبری راستہ دکھانا خجستہ پا مبارک قدموں والا مفسر تفسیر کرنے والا کتاب حستی زندگی کتاب مظر ظاہر ہونا شان کبریہ اللہ کی شان لال بے بہا انمول موتی راز حستی زندگی کا راز واسطہ کہتے ہیں تعلق کو مظاہر ظاہر ہونے والی اشیاء باطن کہتے ہیں اندر کی دنیا آشنا کہتے ہیں واقف خدا نما اللہ تعالیٰ کا پتہ بتانے والی دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں راز حستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے تو خدا جو خدا نما ہوں میں علم کی انتیا ہے بے تابی اس مرز کی مگر میں کیا ہوں زرہ مجھ پہ بھی تو زرہ غور کر زندگی صرف زندگی کے بھیت کو سمجھتی ہے اور میں یعنی دل میں تو اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوں تو ظاہر کو دیکھ سکتی ہے سمجھ سکتی ہے مگر باطن یعنی اندر کی کیفیت چھپیوی چیزوں کو میں اس سے واقف ہوں دنیا میں علم تیری وجہ سے ہے اور دنیا مجھ سے معرفت سیکھتی ہے تُو خدا کو ڈھونٹی ہے اور میں خدا کو دکھاتا ہوں علم ایک چیز ہے جس کی انتہا بے تابی ہے اور اس بے تابی کے مرز کا علاج میں ہوں تُو سچائی کی محفل کی شما ہے میں بھی حسن کی محفل کا چراغ ہوں اور تُو زمان و مقاں کی قیدی ہے تیری فضا صرف اس دنیا تک محدود ہے جبکہ میں وہ پرندہ ہوں جو ساتوں آسمان تک جاتا آتا ہوں اس سے ہی تُو میرا مقام سمجھ لے کہ قدرت نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے میں رب جلیل کا عرش ہوں میرا مقام کس قدر بلند اور عالی ہے رب جلیل عظمتوں والا رب رشتہ بپا جس کے پاؤں میں رسی بندی ہو دیا کہتے ہیں چراغ کو بزم کہتے ہیں محفل کو محفل صداقت سچائی کی محفل بے تابی کہتے ہیں بے چینی کو خدا نما اللہ تعالی کا پتہ بتانے والی خدا جو اللہ کی تلاش کرنے والی آشنا کہتے ہیں واقف کو